آج میں دوسروں کے ڈیمانڈ پر دوسروں کی پسندیدہ چیزیں نہیں بنائی بلکہ اپنے ڈیمانڈ پر اپنی پسند کی چیزیں بنائی اکثر ہوتا ہے نہیں کہ ہمارے لائف میں سادک بات بہت ساری چینجز آتے ہیں جیسے کہ میری لائف میں بھی آئی میں مائکے میں نون ویج کھا دی تھی پر سسرال میں سب سودسا کہا رہی ہے تو مجھے نون ویج چھوڑنا پڑا ایسا نہیں ہے کہ میں پوری طرقے سے چھوڑ دی جب میں مائکے جاتی ہوں تو کھاتو لیکن یہاں پہ پہ مجھے کوئی منع نہیں کرتے پاپا جی ممی جی سب کہا دے کہ تم کھاؤ لیکن اچھا نہیں لگتا ہے کہ جب بڑے نہیں کھاتی تو ہم اکیلے کے لیے کیا ہی کھائے پر آج میرا بڑا من کر رہا تھا انڈا گری کھانے کا تو میں نے ویج اسٹائل میں انڈا گری بنایا اور میرے ہسپینٹ یہ آئیڈیا دیا ہے کہ اس طریقے سے تم بناو تو تمہیں اچھا بھی لگے گا اور ایک دم انڈا والی فیلنگ بھی آئی گھر میں ساتھ ساتھ سب بھی کھا لیں گے تمہیں دوسرا سبجی بنا رہے گی جورت بھی نہیں پڑے گی انہوں نے جیسے جیسے بولا میں نے ویسے ویسے بنایا اور سچ بطاریو کھا کے تو مجھا آ گیا بہت ہی ٹیشٹی بنا تھا گھر میں سب نے بہت تعریف کری اب مین بات یہ تھی کہ انڈے کی جو بیچ میں پیلے والی جھردی ہوتے اسے کیسے بنایا تو اس کے لئے انہوں نے بولا کہ پنیر لے لو پنیر کو چھوٹے چھوٹے پیسوں میں کٹ کرو اور اسے مکسی جار میں ڈالو مکسی جار میں ڈالو ساتھ ہی ڈالو حلدی پاورڈر کیونکہ حلدی سے پیلے والی جو کلر ہوتی ہے نا جھردی کی وہ آئے گی ساتھ ہی سرسو کا تیل ڈالو کچھ بیسک مسائلے ڈالو جیسے کی نمک لائل مرچ پاورڈر جیرہ پاورڈر کالی مرچ پاورڈر یہ دیکھیں میں نے بھر کے چھوٹے والی کپ سے ایک کپ سرسو کا تیل ڈالا اسے کی سرسو کا تیل جو ہوتا ہے کسی بھی چیز میں پیلا پن لاتا ہے اور یہ جو ہے سمودھ بھی کر دے گا پنیر کو یہ دیکھیں میں نے ان سبھی چیز کو ڈال کے اچھے سے مکسی میں پنیر کو پیس لیا پیسنے کے بعد میں نے ایک پلیٹ میں نکال لیا اسے پھر اس کا میں نے چھوٹا چھوٹا لوئی لے لیا اور لوئی کو اس طریقے سے میں نے گول گول سیپ میں اس طریقے سے بنا لیا اور ایک پلیٹ میں رکھتے گئی دیکھیں میں نے سارے پیلی والی جردی جو ہوتا ہے اس کے لیے میں نے تیار کر لیا تو انڈا کا ایک بھاگ تو ہمارا بن گیا اب میں اس کے اوپر والے حصے بنانے کے لیے انہوں نے بولا تھا کہ وائل آلو لے لینا اسے میش کر لینا اس میں ڈالنا ہے کچھ مسائلے اور کونش ٹارچ تو میں اسے اچھے سے میش کر لوں گے یہ دیکھیں میش کر لیا اور میش کرنے کے بعد انہوں نے بولا تھا جو جو میں وہ ڈال لیوں جیسے کی تین چمچ کونش ٹارچ لائل مرچ پورڈر وہی بیسک مسائلے جو میں نے پانیر میں ڈالے تھا ہلڈی پورڈر مرچ پورڈر نمک تھوڑی سی جیرہ پورڈر کچن کینگ کالی مرچ پورڈر اور یہ بہت ہی ہلکا ہلکا ڈالنا ہے چمچ کے چوتھا حصہ ڈالنا ہے اور ان سب کو ڈالنے کے بعد ہاتھ اسے اچھے سے مکس کر لینا ہے مکس کرنے کے بعد پھر چھوٹا سا لوئی لیں گے اس لوئی کو اس طریقے سے ہم گول گول سیپ میں کر لیں گے پھر بیچ میں گڑڈہ کریں گے یہ دیکھئے پھر ہم نے جو پیلا والا پرنیر کا بنایا تھا جردی کے لئے اسے بیچ میں ڈالیں گے اور اس طریقے سے پیک کر لیں گے یہ دیکھئے یہ فٹنا نہیں چاہیے جب ہم تیل میں چھانیں گے تو یہ بکھر جائے گی اس طریقے سے ہمیں اچھے سے پیک کرتے ہوئے سبھی انڈے کو تیار کر لینا ہے یہ دیکھئے ہم نے سبھی انڈے کو اس طریقے سے تیار کر لیا اب انہوں نے بولا تھا کہ اسے گھول میں لپیٹنا ہے اس گھول کے لئے ہمیں لینا ہے 3 سے 4 چمس کونشٹاش تھوڑا سا پانی پانی ڈالنے کے بعد اچھے سے گھول لینا اور کونشٹاش ہوتا کہ یہ بہت پتلا ہو جاتا ہے اور نیچے جلدی بیٹھ جاتا ہے تو اس کے ساتھ ہمیں ایک چمس میدہ ملانے میدہ ملانے اس کیا ہوتا ہے کہ یہ جلدی بیٹھتا نہیں ہے اور گھول بھی اچھا سا ہو جاتا ہے تو یہ دیکھئے گھول جب بن جائے تو اس میں سبھی انڈے کو ہمیں اس طریقے سے لپیٹ لینا ہے یہ دیکھئے میں نے اسی طریقے سے سبھی انڈے کو لپیٹ لیا اب ہمارا انڈا بن کے تیار ہو گیا دیکھئے کتا پوفیکٹ کلر ہے نا اس کے بعد کیا کرنے گرم تیل میں ہائی فلیم پر ہم اسے فرائے کر لیں گے میں نے سارے کو ایک ساتھ نہیں ڈالا ہے نہیں تو یہ چھپک جائے گا میں نے ایک بار میں چار ڈالا ہے اور اس طریقے سے چمچ کی سہتا سے پہلے اسے پلٹائیں گے یہ دیکھئے چمچ کی سہتا سے پلٹانے کے بعد اسے ہم ایک دم گولڈن سنے رہے ہونے تک فرائے کر لیں گے اور ایک پلٹ میں نکال لیں گے دیکھئے اسی طریقے سے ہم نے سارے انڈے کو فرائے کر لیا لگ رہا ہے ایک دم انڈا کی طرح اب انہوں نے بولا تھا تری بنانے کے لئے ہم سب سے پہلے کچھ کھڑے مسالے ساتھی جیرہ اور تیج پتہ کو چٹکنے دیں گے ادھرک لہسن اور پیاج کا پیش ڈالیں گے جب یہ اچھے سے بھون جائے اس میں ٹماٹر ڈالیں گے ٹماٹر بھی اچھے سے بھون جائے اس میں سوکھے مسالے ڈالیں گے جیسے کی لال میچ پوڈر کچن کی ہلدی پوڈر نمک شواد نوسا جیرہ پوڈر گرم مسالہ کالی میچ پوڈر اور یہ ہے میرا روشٹیڈ دھنیا کا پوڈر ان سب کو ہمیں تب تک بھوننا ہے جب تک مسالے تیل نہ چھوڑیں یہ دیکھیں ایک دب پوافیکٹ مسالہ بھون گیا ہے اب اس میں ڈالیں گے پانی پانی ابھی میں نے سب مکسی دھوکے ڈالا ہے اور اس طرقے سے ایک بار ملا لینا ہے پھر آپ کو جتنا پانی چاہیے اتنا پانی ڈال لیں پانی ڈالنے کے بعد گریوی کو ہم 60 سے 70% تک کوک کر لیں گے اس کے بعد ہم ایک ایک کر کے انڈا ڈال دیں گے اسے میں انڈا بھولی جا رہی ہوں لیکن یہ ویج ہے تو اس کا نام مجھے تانی تھا کہ میں اسے کیا بھول ہوں اس لئے میں اسے انڈا بھول لی ہوں تو دیکھئے اسے میں نے ایک ایک کر کے ڈال دیا اب اسے بینہ ڈھکے کھلے اسے 2 سے 3 منٹ پکانا ہے اسے بار بار چلاتے نہیں رہنا ہے نیتی یہ ٹوٹ جائے گی یہ دیکھئے 2 سے 3 منٹ کے بار گریوی ایک دم ٹھیک ہو گیا اور پوفیکٹ بن کے تیار ہو گیا دیکھئے سائیڈ سے تیل بھی چھوڑ دیا یعنی کہ یہ پوری طریقے سے بن چکا ہے دیکھئے کتنا پوفیکٹ بن کے تیار بار لگ رہا ہے نا انڈر کری کی طرح تو ہمیں ایسی بنا لینا ہے اب اسے چاول روٹی جس چیز کے ساتھ کھانا چاہو بہت ہی مجھے دار لگتا ہے بہت ہی ٹیسٹی لگتا ہے امید کرتی ہو آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی ہوگی تو ویڈیو کو لائک شیئر اور سیئر کر لو جدی آپ میری چینل پر نئے ہو تو چینل کو پلیز سسکرائب کر لو ملتے ہیں کل نئے ویڈیو میں تب تب اپنا اور اپنوں کا خیال لکھو با بائی موسیقی 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 موسیقی